ویلکم ٹوئر چینل ہالی لائٹ ٹپس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سردی کے موسم میں بالوں کے حفاظت کے طریقے موسم سرما کی شروعات ہونے جاری ہے خوشک اور سر موسم طبیعتوں پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ بالوں اور سر کو بھی متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے بال خوشک اور بیرونک ہو جاتے ہیں اس لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بالوں کو خوشک موسم سے پہنچنے والے نقصان سے کیسے محفوظ رکھا جائے مہارین کا کہنا ہے کہ گرمی کے مقابلے میں سردی کا موسم بالوں اور جلد کے لئے زیادہ سہت بخش ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ موسم بالوں کے لئے کچھ مشکلات بھی لاتا ہے سردیوں کا موسم سرد اور خوشک ہوتا ہے پھر اس موسم میں گھر کے اندر اور باہر کا موسم چونکہ مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بالوں کی قدرتی چمک اور لچت متاثر ہوتی کچھ طریقے ہیں جن کو اپنا کر اب سردی میں بھی بالوں کی چمک اور سہت برقرار رکھ سکتے ہیں نمبر فرس پہ سر میں زیتون کا تیل لگائیں سردی کے موسم میں درجہ رات کی کمی اور ٹھنڈی ہوائیں بالوں کی نمی کو ختم کر دیتی ہے اس طرح گھر میں گرم ہوا بھی بالوں کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ بالوں کی نمی کو محفوظ کیا جائے زیتون کا تیل بالوں کی نمی بڑھانے اور سکون بخشنے کے لئے بہترین ہیں زیتون کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے بالوں اور سر میں ہلکا ہلکا مساج کریں نمبر دو گیلے بالوں کے ساتھ گھر سے نہ نکلے سردی میں بال سکنے میں وقت لگتا ہے درجہ رات کم ہونے کی وجہ سے ہوا میں بھی بال نہیں سوک پاتے اور نہ ہی آپ ان کے سوکنے کا انتظار کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی گیلے بالوں کے ساتھ گھر سے نکلنے کی غلطی ہرگز نہ کریں کیونکہ باہر کا سرد موسم بالوں کی جڑوں میں موجود پانی کو جمع دیتا ہے جس سے بال ٹوٹنے لگتے ہیں سردی میں بال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ بالوں کو ایک دن پہلے دھو لیں اگر جلدی ہو تو ڈرائر کا استعمال کریں بالوں کو زیادہ جلدی جلدی نہ دھویں سردی میں جلدی جلدی نہانا ویسے ہی مشکل لگتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بالوں کو کم دھونا ہی بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے بالوں کو جلدی جلدی دھونے سے سر کا قدرتی تیل ختم ہو جاتا ہے اور سر میں خشکی ہو جاتی ہے سردی کے موسم میں بالوں کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ دھونا کافی ہوتا ہے نمبر فور پہ بالوں کی حفاظت کے لیے شہد کے استعمال کریں شہد بالوں کے لیے قدرتی ماسک کا کام دیتا ہے یہ نہ صرف بالوں کی نمی کو واپس لاتا ہے بلکہ بال گھنے بھی نظر آتے ہیں بالوں کی لمبائی میں شہد لگائیں اور بیس منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھولیں بال چمکدار اور گھنے لگیں گے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے بالوں کو زیادہ گرمی سے بجائیں تیز گرم پانی کشاور ہوئی بالوں کا سٹائل بنانے والے گرم اور زار تمام چیزیں بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے بالوں پر استعمال ہونے والے گرم اور زاروں کا استعمال کم سے کم کریں زیادہ گرمائی سے سر میں خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بال کمزور ہو کر جھڑنے لگتے ہیں خشکی کی وجہ سے سر میں خارش بھی ہو جاتی ہے اسی طرح تیز گرم پانی بھی بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا بالوں کو دھونے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں